بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم یہ عورت ایک بہکاری کو پیزا کھانے کے لیے دیتی ہے لیکن جب اس کو اس بہکاری کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں کون تھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی ناظرین گرامی غربت آج کی دنیا میں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے پھر چاہے یہ ضروریاتی زندگی کے لیے ضروری پیسوں کا نہ ہو نہ ہو یا پھر مکمل طور پر بغیر پیسوں کے اور بے سرو سامانی کی حالت میں زندگی گزارنی ہو اس کی دونوں صورتیں ہی بڑی ہی بھیانک ہیں ان لوگوں کی بات سے قطع نظر جو کہ بھیک مانگنے کو ایک پیشہ بنا لیتے ہیں اور ان لوگوں کا حق بھی کھا لیتے ہیں جو کہ اصل میں ضرورت مند ہوتے ہیں کچھ غریب لوگوں کے پاس رہنے کو نہ تو جگہ ہوتی ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ان کی بھوک محض ان سکوں سے ہی بجتی ہے جو کہ کوئی شخص رہ چلتے ان کے کشکول میں ڈال دیتا ہے اگرچہ یہ سکھیں کسی امیر شخص کے لیے کوئی معنی نہ رکھتے ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا کئی دنوں کا روزہ انہی سکوں سے افتار ہو لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ساری نیمتیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ کسی خاص مقصد کی وجہ سے بھیکاری بن جاتے ہیں اور بھیک مانگ کر اپنا گزارہ تو کرتے ہیں لیکن اصل میں ان کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے ایسا ہی واقعہ نیو یارک میں موجود ایک عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو کہ نیو یارک کی گلیوں میں ایک بہکاری کو اپنا کھانا دیتی ہیں لیکن بعد میں جب انہیں اس بہکاری کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے تو ان کو بے حد حیرت ہوتی ہے ناظرین محترم 2014 میں ایک عورت فرانس سے امریکہ گھومنے آئیں وہ نیو یارک کی گلیوں میں گھوم پھر کر اردگرد کا نظارہ کرہی تھی تھوڑی دیر بعد جب انہیں کچھ کھانے کا دل کیا تو وہ ایک پیزا شاپ پر چلی گئے تاکہ وہ کچھ کھا سکیں انہیں پیزا لیا اور واپس اپنے ہوتل کی راہ لی لیکن واپسی پر انہیں ایک شخص کو دیکھا جو کہ ایک گند کے دھیر سے کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہا تھا اس عورت کا نام کرین گیمبو تھا کرین کو اس شخص پر بہت ترس آیا اس لیے وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے پاس اس شخص کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے اس عورت نے اپنے پاس کوئی بھی کیش نہیں رکھا تھا کیونکہ وہ ساری پیمنٹس اپنے ڈیبٹ کارڈ سے کرتی تھی اس عورت نے اس شخص کو یہی پیزا دینے کا سوچا جو کہ اس نے اپنے کھانے کے لیے لیا تھا ان کو بہت دکھ ہوا کہ وہ اس شخص کو صرف اتنا ہی دے سکی ہیں اور اس کی زیادہ مدد نہ کر سکیں لیکن ان کو اس بات کی تسلی تھی کہ ان نے اس شخص کے لیے زیادہ تو نہیں کیا لیکن کچھ نہ کچھ تو کیا ہے ان کو تسلی تھی کہ اب یہ شخص کچھ نہ کچھ تو کھا سکے گا اس عورت نے جب اس بہکاری کو یہ پیزا دیا تو اس نے اس سے معذرت کی کہ اگرچہ یہ پیزا اب تھنڈا ہو چکا ہے لیکن یہ ابھی بھی بے حد مزیدار ہے اس شخص نے یہ خوشی خوشی لے لیا یہ جب اپنے ہوتل واپس جا رہی تھی تو ان نے یہ بات سوچی کہ اس شہر میں نہ جانے کتنے ہی ایسے بے گھر لوگ ہوں گے جن کو اپنے گزر اوقات کے لیے کوڑے کے ڈھیر سے کھانے کی چیزیں ڈھونڈ کر کھانی پڑتی ہوں گی لیکن ان میں سے ایک نے آج اس کی وجہ سے کچھ اچھا کھایا تھا اس شخص کی مدد کر کے انہیں دلی سکون ہوا اور وہ واپس اپنے ہوتل میں آ گئیں ہوتل میں آ کر انہیں اس شخص کی تقریباً یاد ہی بھول گئی کہ کوئی شخص تھا جسے ان نے کھانے کو دیا تھا اور وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں ایک دو دنوں کے بعد اس عورت کو ہوتل میں ہوتل کی منیجمنٹ میں سے ایک شخص نے روک کر ایک اخبار دکھائی جس میں کرین کی اس بہکاری کو یہ پیزا دیتے ہوئے خبر چھپی تھی کرین کو اخبار میں اپنی فوٹو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک بہکاری کو کچھ کھانے کو دینا کون سا بڑی بات تھی جو ان کی اخبار میں اس کو پیزا دیتے ہوئے تصویر چھپ چکی تھی جب انہیں اس خبر کا ٹائٹل پڑا تو ان کو زیادہ کنفیون ہوئی کیونکہ اس میں اس بہکاری کے لیے لکھا تھا کہ یہ ایک بہکاری نہیں بلکہ ایک بڑا فلم سٹار ریچرڈ گیر تھا یہ شخص اسی اور نوے کی دہائی کا ایک مشہور و معروف شخص تھا اور کرین اسے اس حالت میں پہچان نہ سکیں کہ وہ ایک بہکاری کو نہیں بلکہ ایک مشہور و معروف اداکار کو کھانے کے لیے دے رہی ہیں ان کو شاید اندازہ نہیں ہوا کہ یہ شخص ایک بہکاری نہیں ہے بلکہ اپنی مرضی سے بہکاری کی اداکاری کرنا سیکھ رہا ہے ریچرڈ نے اپنی آنے والی مووی ٹائم آوٹ آف مائنڈ میں ایک بہکاری کا کردار ادا کرنا تھا اس لئے انہیں اس کردار کو بخوبی نبھانے کے لیے اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے عام عوام کے سامنے بہکاری ظاہر کیا اس شیکل میں ان کو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا اور یوں یہ ہوملیس پیپل کا رول پلے کرنے کے لیے اچھی طرح سیکھ بھی سکتے تھے ریچرڈ چاہتے تھے کہ وہ اس رول کو بہت اچھی طرح پرفارم کریں اس لئے انہیں گلیوں میں ایک بہکاری بن کر وقت گزارا اس دوران ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کا کتنی مشکلات سے آمنہ سامنا ہوتا ہے اور معاشرے کے لوگ انہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں ریچرڈ کے مطابق ان کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا تھا اور کوئی بھی ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا لیکن اس لڑکی نے آ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ان نے یہ بھی کہا کہ اس دن نیو جار کی گلیوں میں موجود ان تمام لوگوں میں صرف ایک اس عورت نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی کرین کو جب اس ساری بات کا پتا چلا تو ان کو بھی بہت خوشی ہوئی اور ان نے کہا کہ اگر ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق یا اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرے تو دنیا ایک مختلف جگہ بن سکتی ہے اور یوں غربت کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لئے ختم کیا جا سکتا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ